بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو محسن نقوی کی تائناتی کی گئی ہے اس پہ پہلے ہم کہہ چکے تھے کہ یہ شخص جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہے یہ رجیم چینج سادش میں آصف علی زرداری کے ساتھ ساتھ آگے آگے تھا اور نیب کو بھی انہوں نے ریکوری دیا ہے ہارس تیل مل کیس کے اندر بھی یہ متنادہ شخصیت ہے اور یہ انتخابات کو شیڈول اناؤنس ہونے سے پہلے انتخابات میں دھاندلی کے لیے انہوں نے یہ تائناتی کی ہے الیکشن کمیشن اب ایک پارٹی بن کے سامنے آگیا ہے الیکشن کمیشن کی جانبداری جو ہے وہ کھل کے سامنے آگئی ہے اور یہ اس قسم کا وزیرعالہ جب ہوگا اس قسم کا نگران سیٹ اپ جب آئے گا تو انتخابات صاف اور شفاف نہیں ہو سکتی اگر الیکشن کمیشن کی یہ آئینی افتیار تھا نگران وزیرعالہ کو لگانے کے لیے اسی آئین کا آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین کہتا ہے کہ آپ نے انتخابات کو صاف اور شفاف کروانا ہے اور جب آپ کسی شخص کو ایسے کو لگائیں گے جو صاف اور شفاف انتخابات نہیں کروا سکتا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے حمزہ کو مریم کو سلمان شباز کو جو ہے وہ پنجاب کا نگران وزیرعالہ لگا دیا ہو اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اس کو ہم جو ہے وہ کوٹس کے اندر چیلنج کر رہیں گے اور کسی صورت بھی اس نگران وزیرعالہ کے تحت جو ہے وہ انتخابات نہیں ہونے دیں گے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اس کو ہم قبول نہیں کریں